السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ مپیاز ورات دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک فیر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرے گے نمازیوں کے لئے جو بے نمازی ہیں ان لوگوں کو جو جو مسئبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں ان مسئبتوں کے بارے میں بات کرے گے جو پندرہ مسئبتیں ہیں جو بے نمازی کو ملتی ہیں دنیا اور آخرت میں اور جو نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کو جو بشارتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائے گے تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں آدھانہ دیکھیں تو آئیے کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے اندر بے نمازی کو پانچ سزائے ملتی ہیں آئیے سرکتے ہیں نمبر ایک اس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے گی نمبر دو اس کے چہرے سے نور ہٹایا جائے گا جو چہرے کے اندر اس کا جو نور ہوتا ہے صالحین کا نور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے نمبر ٹی اس کے کسی عامال کا عجر نہیں ملے گا کوئی بھی عمل بے نمازی کرے گا تو اس کا کوئی بھی عذر کوئی ثواب اللہ تعالیٰ نہیں ادا فرماتا نمبر چار اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی نمبر پانچ اسے نیکوں کی دعا سے بھی فیض نہیں ملے گا یہ تھے پانچ جو دنیا میں مصیبتیں بے نمازی کو ملتی ہیں اب مرتے وقت جو تین مصیبتیں یہ بھی آپ سن لیں نمبر ایک وہ زلیل ہو کر مرے گا نمبر دو بھوگا مرے گا نمبر تین پیاسہ مرے گا ایسا کہ اگر دنیا کے تمام سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی یہ تین مصیبتیں قبر کی ہے یہ جب قبر میں جاتا ہے بے نمازی اس وقت جو اسے تین مصیبتیں ملتی ہیں وہ بھی سن لیں نمبر ایک اس پر قبر تنگ ہوگی ایسی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر اس دوسرے پیگ میں پیوس ہو جائے گی نمبر دو اس کی نیچے آگ جلا دی جائے گی نمبر تین اس کی قبر میں شجاع الاقرا نام کا ایک گھنجہ ساپ مقرر کیا جائے گا جو اسے سزا دے گا اس کی آنکھیں آنکھ کی اور ناکھوں لوہے کے ہیں اور اس کی آواز بجلی کی گرس کی طرح ہے تو اگر فجر کی نماز نہیں پڑی تو وہ فجر سے لے کر زہر تک مارتا رہے گا اگر زہر پڑھنی ہوگی تو چھوڑ دے گا ورنہ زہر سے اثر تک مارے گا اور یہی ہمیشہ چلتا رہے گا اور اس کی ایک زب سے مردہ جو بے نمازی ہوگا ستیر گر زمین میں گھس جائے گا اب تین حشر کی سجا بھی سن لو جب حل حشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا اس وقت بے نمازی کی تین سزائے گا نمبر ایک اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا نمبر دو رب تعالی اس سے ناراض ہوگا نمبر تین اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اللہ اکبر اور اب نماز کے فائدے کی سن لیجئے نمبر ایک کشائش رزق ملے گا یعنی زیادہ رزق ملے گا نمبر دو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا نمبر تین نام آمال داہین ہاتھ میں ملے گی یعنی سیدہ ہاتھ میں نمبر چار پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور نمبر پانچ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ اب انام چاہیے یا سزا چاہیے فیصلہ آپ خود کریں مرضی آپ کی کیونکہ جسم ہے آپ کا اگر ان سب کو پڑھ کر ان سب کو سن کر دن میں کچھ خوف پیدا ہو گیا ہو اور توبہ کا ارادہ رکھتے ہو تو فوراً یہ کام کریں ایک اچھے حافظ کو لگا کر سب سے پہلے قرآن کو مخرج سے پڑھنا سیکھیں اور نماز کے تمام مسائل کو جاننے کے لیے کتاب مومن کی نماز جو کہ ہندی میں بھی موجود ہے لے آئے سب سے پہلے اپنی نماز صحیح کر لیجئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں صحیح ہو جائے گی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پک کا ارادہ کر لیا کہ اب میں آئندہ نماز نہیں چھوڑو گا اور اپنی قضاء نماز اپنی طاقت بھر ادا کرتا رہو گا اور فرض کیجئے کہ ایک ہی دن بعد اس کا انتقال ہو جائے تو مولا تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی سب نمازوں کو ادا لکھ دے گا سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے تو توبہ کیجئے اور اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کیجئے کہ موت کا کوئی بروسہ نہیں کہ کب آ جائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور آپ کے ایک شیئرن کی وجہ سے کئی لوگ نمازی بن سکتے ہیں بے نمازی سے توبہ کر کے نماز پنجہ وقتہ نماز پننے کے عادی بن سکتے ہیں اور وہ صدر سکتے ہیں کناہوں سے بچ سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے لوگوں تک اپنے دوستوں تک اور صرف میں فیش بک میں سوشل میڈیا پر جہا پر بھی آپ یوس کرتے ہیں سب جگہ پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اس کا عذر ملے گا اور یہ ویڈیو اچھا لگا لائک ضرور کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل انوڑے شیئر کو سبسکر کر لیں ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے وہاں پر پریس کیجئے کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے نوٹفیکشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکے تو ہماری چینل کو سبسکر کر لیجئے اور ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو دیکھتے رہیے اور اگر آپ کا کوئی سجاؤ ہو آپ کو کس بارے میں جس ٹوپک پہ اسلامی دینی معلومات کی ویڈیو چاہیے آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں مجھے اجازت دیجئے آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ